اس بینک میں آئے ہیں یہاں پہ ابھی ریجنز بینک لیکن یہ اتنا سلو ہے کہ اگر ایک کسٹمر بھی ہوئے تو یہ آدھا گھنٹہ آرام سے لگاتے ہیں کیونکہ ایک ہی کیشئر ہے وہ درائیو تھرھو بھی چیک کر رہا ہے دیکھیں اور ادھر بھی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں لیکن ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب باری آئے گی یا کوئی دوسرے آدمی میں رہے لکھی آب ہے کوئی دور لنچ ٹائم ہے انترا یا کوئی ایسے ہے یہاں ہی تک گیا ہے بگر ہی دوسرے ہی بہت سلوک سے رہا ہے اب ہم آئے یہاں پہ گرین بازار یہاں کچھ آلینے ادنا تانیہ تانیہ نمبر ایک پودھنا ہے یہاں پہ یہاں پہ ہارے مسالے بڑے اچھے ملتے ہیں جیسے پودھنا دھنیا کیا ہے یہاں پہ چاہیے داگ سیلر کیا ہے چاہیے 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 ایک چیز گندرہ کا ساگ گندرہ کا ساگ گندرہ کا ساگ مجھے نظر نہیں آنا آج وہ مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے چاہیے چاہیے اس طرح دیکھتے ہیں چاہیے چاہیے چ lost چاہیے یہ ہے میں نے وہ ہے ہم لوگیں ساتھ بڑی سید ہوگی ہے ہم لوگیں ساتھ بڑی سید ہوگی ہے ہم لوگیں ساتھ بڑی ہے یہ باتھو پڑا رہا ہے باتھو سمیتے ہیں نا ساگ بھی ڈالتے ہیں اور نہ ہی مولیاں آج یہ تو ہمارا پروگرام تھا کل مولی والی روٹی بناتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ ساگ ہے کیا ہے یہ یہ سارے مسالے پڑے ہیں دے ہی ہی ہوا دے ہوا دے ڈیوز پڑے ہیں اس کے لئے یا لوگیں سارے کیا ہے ایک جو ہوتا ہے زید کے لئے ڈاوڈی ٹھوڈی ٹھوڈی ٹھوڈ ڈیو ٹھوڈی ٹھوڈی ٹھوڈ ڈیو ٹھوڈ آج کی پوری جو روٹین تھی پہلے بینک جانا تھا پھر گاڑی کو واش کرانا تھا اس کے بعد گیس وغیرہ لی پھر گرین بازار جانا تھا اس کے بعد اپنا بازار اس کے بعد سب کا بازار ساری چیزیں خرید کے پھر سٹور پہ گئے وہاں سے ہونے کے بعد ابھی مطلب تین کھینٹے لگ گئے ہیں اسی چکر میں تو ابھی دیکھیں ابھی گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں بچے میرا انظار کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ مینگو جوس لے کے آئے ہیں ایپل جوس لے کے آئے ہیں اور آج یہ بڑے اچھے فریش مینگو مل گئے ہیں اس کا کچالو بناتے ہیں یہاں پہ بڑا اچھا چلتا ہے وہ بکھتا ہے مینگو کچالو اس کو پر پاپڑی ڈال کے نا اور ساتھ یہ ایمری ڈالتے ہیں ساتھ یہ ہارٹ ساس ڈالتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بڑا اچھا ہے لیکن میں پھر کہوں گا کہ احتیاط کریں یہاں پہ ویس پام بیس میں بھی لوگ احتیاط بلکل نہیں کر رہے ہیں اور دکانوں میں بھی چلے جاتے ہیں مو اٹھا کے اور کوئی مو ڈھاپا ہی نہیں ہوا کوئی اس پہ ماسک غیر اپ نہیں پہنتے اور جو پہنتے پھر ان کو مزاک کرتے ہیں اور آج کل پاکستان میں بھی بہت ہے ادھر بھی بہت ہے ہر جگہ میں کہتا ہاتھ دھوئیں اور ماسک پہنیں پاکستان میں پچھلے دنوں شادی ہوئی ہیں میں نے دیکھا ہے سب مو اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور کسی نے ماسک پہنا بڑھ کے جس نے ایک آدھر نے پہنا ہے وہ اس پہ ہرس رہے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے ماسک پہنا ہو گیا بڑی شرم کی بات ہے کہ ماسک پہنیں اور ہمارے تو جاننے والے تارک بھائی ہیں ان کے دو جوان بھائی فوت ہو گئے ہیں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے اس سے کوئی سبق سیکھیں اور خدا کے لیے ماسک پہنیں ماسک جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اور کوئی بھی مطلب دنیا کا کوئی جتنا مرضی پیسہ ہے کچھ ہے لیکن اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے سمپلی ماس پہنیں اور جلسوں سے جلوسوں سے جتھوں سے دور رہیں یہ جو آپ جتھے پر آکے چلتے ہیں نا پاکستان میں ان سے دور رہیں اور حقیقت کی دنیا میں رہیں خدا حافظ موسیقی